میرے نبی پاک نے خود خود جب ایامِ علالت میں میرے حضور تھے تو فرمایا ابو بکر کو کہو مسلح پہ آجائے ابو بکر کو کہو مسلح پہ آجائے سیدہ عائشہ صدیقہ نے پیغام پہنچانے میں تھوڑا سا تاخیر ہو گئی میرے نبی نے پھر آنکھ کھولی عائشہ پیغام بھیجا میرے دل کہتے ہیں شاید سیدہ کو یہ قمان ہوا کہ لوگ کہیں گے کہ آپ پھر کھولو ہی تو نہیں ہے پیغام بھار پہ کہتے ہیں نا کہ نکی امین ہیں اے آپ پھر کھولو پیغام بھارا ہے نہ تو کھول گئے ہیں ایسے نہیں تو کیا سمجھتے ہیں میرے نبی کو میرے سرکار کے آخری لمحے دروازہ پاندے دستکوی دروازے پہ میرے نبی کا سر سیدہ فاطمہ طیبہ کی قود میں تو میرے نبی مکرم سیدہ کنین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آنکھیں کھولی تو حضرت بی بی پاک غصے میں آئیں آپ نے فرمایا یہ کونے جو دستک دے رہا ہے اسے پتہ نہیں ہے کہ رسول اس وقت پریشانی میں ہے تقلیب میں ہے میرے آقا نے آنکھ کھولی فرمایا فاطمہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے یہ دروازے پہ جبریل اور اسرائیل آئے ہیں اور اسرائیل خود نہیں آیا اس نے جبریل کو ساتھ لائے یہ جبریل آیا ہے اور یہ دستک اس لیے دے رہا ہے کہ وہ حیاء کر رہا ہے کہ تو بیٹھی ہوئی ہے اور تیرے ہوتے ہوئے وہ اندر بغیر اجازت کے آ جائے ویسے جبریل آ جاتا ہے لیکن آج کیونکہ تُو یہاں موجود ہے تیرہ حیاء کرتے ہوئے جبریل دستک دے رہا ہے اور اس کے آنے کا مطلب کیا ہے اسرائیل کے لیے اجازت مینے چاہتا ہے وہی بات ہوئی میرے نبی نے اجازت نہیں جبریل علیہ السلام مندر ہے یا رسول اللہ اسرائیل دروازے پہ کھڑے اجازت ہو تو اندر بلالیے جائے اور جیسے نبی کو بند آنکھیں اور بند دروازہ بار پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس نبی کو نہیں پتا کہ مسلح پہ کون کھڑا ہو رہا ہے اللہ لیکن ہم اس پہ اوپر سے نصد جس کو کہتے ہیں رضا کی مور آپ کو بتانا چاہتے ہیں حدیث موجود ہے میرے سرکار نبیوں کے تاجدار میری آقا نے حضرت صدیق کو جب وہ حکم دیا کہ مسلح پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھاؤ جنب صدیق جھجکنے لگ گئے حضرت علی آگے آئے انہوں نے تھاپا لگایا اور پھر فرمایا ختمہ کا رسول اللہ ہے مند ندی اوہ خیروں کا اوہ ابو بکر تجھے مسلح پہ اللہ کے رسول نے کھڑا کیا ہے تجھے کونے جو پیچھے کر سکے میرے آقا جنب صدیق نماز پڑھانے مسلح پہ کھڑے ہو گئے کس نے آگے کیا مولا علی نے آگے کیا ادھر میرے نبی نے اجرے کا پردہ ہٹایا نبی کا صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم حضور آج تین دنوں کے بعد انہوں نے اپنا چلوا دکھایا تھا ہم اس آزمائش میں پڑھ گئے کہ ہم نماز توڑیں اور حضور کے قدموں سے لپٹ جائیں ہم اس بے قراری میں آگے کہ ہم نماز توڑیں اور حضور کے قدموں سے لپٹ جائیں حضور نے جب دیکھا تو صحابہ نے پیچھے نہ تصویق شروع کر دی سبحان اللہ سبحان اللہ جیسے لکمہ نہیں دیتے ہو امام کو اب مقتدیوں نے لکمہ دیا ابو بکر جی حضور آگے ہیں ابو بکر صدیق کو جب محسوس ہوا ہے کہ لکمہ آ رہا ہے اللہ اکبر ابو بکر صدیق نے کیا کیا آقا جنابِ صدیق پیچھے اٹھے فاشاربِ یدین اتمو سلاح تکم اللہ کے نبی نے اشارہ کیا فرمائے نماز پوری کرو مولی صاحب پچھے تکو دیکھو بھئی میں نے ان کو اشارہ کیا انہوں نے سمجھے ہی نہیں کیوں نہیں سمجھے بھائی درہ دسو چونکہ دیکھو در رہے تھے اور خدا کے بندوں اشارے پہ وہ بندہ عمل کر سکتا ہے کہ جو متوجہ ہو آت کھڑک میں آت کا اشارہ کر رہا ہے تو آپ مجھے دیکھ رہے ہو تو میرے اشارے کو فالو کیا ہے اگر آپ کا موں درور میں ایسے ایسے کرتا رہا ہوں تو آپ دیکھ پاؤ گے تو اب حضور نے صاحبہ کو بھی یہ اشارہ حضور سامنے نہیں تھے جو لوگ مدینہ شریف مسجد نبی میں جا رہا دو جنہ میں نماز پڑھی ان کو پتہ ہے کہ جہاں جو حضور کو حجر مقدسہ متارن قبر منور مزارے پرنوارے یہی وہ حجرہ تھا یہاں سے ہی حضرت سرکار سرورے کو نمکان پردہ اٹھایا تھا اب آپ مجھے بتاؤ اب اندہ نماز پڑھ رہا ہو سب خدر بنیوں ہیں تو حضور کو دیکھنا ہو وہ تو یوں دیکھنا پڑے گا حضور نے اشارہ کیا نماز پوری کرو اس کا مطلب یہ حضور نے پردہ اٹھایا سارے صحابہ کی نماز پڑھ رہے تھے سینے سینے قبلے کی طرف تھے اور نگاہیں رخیر مصطفیٰ پہ جمعی ہوئی تھی اس لیے حضور نے اشارہ کیا نماز پوری کرو اللہ اکبر پتا چلا حضور نے یہ پردہ ہٹا کے اشارہ کر کے ابو مبر کو پھر آگے کر کے ان کالے زہریلے ناغوں کا یہ خیال کا رستہ بند کر دیا جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں شاید نکی امی نے اونج پیغام دیتا سی اونج پیغام نہیں دیتا سی نیوی پانک نے پیغام حضور کے کہنے پہ دیا مولا علی نے تھاپا لگا کے آگے کھڑا کر کے بتا دیا جو نبی چاہتا ہے وہی علی چاہتا ہے اور جو نبی کی رضا ہے وہی علی کی رضا ہے اور جب علی پانک نے پیچھے کھڑے ہوکے نماز پڑی تو کیا پڑا بولو ذرا پیچھے اوے بھائی کیا نیت کرتے ہیں امام کے پیچھے پیچھے نہیں پڑھتے ہو پڑھتے ہیں پیچھے امام صاحب کے اللہ اکبر ننگل سمجھے پیچھے امام صاحب کے اللہ اکبر تو صاحب ہم ابو بکر ابو بکر اس لیے کرتے ہیں ہمیں یاد دیئے کہ یہ ٹھیکے دار صاحب اسلم ملک ان کا امام صاحب ہونا آپ کے امام صاحب ہی آگے کون ہیں یہ آپ کے امام صاحب ہیں تو اب میں اگر ان کی اللہ معف کرے میرا میرا یہ مدد نہیں لیکن اگر میری ان کی مخالفت ہو بھی نا تو میں ان کے سامنے یہ یاد کروں گا کہ یار کم از کم ادھا امام ہے دمئنو یہ آ کرنی چاہتی ہے سمجھ نہیں آئی کہ میں اس کے امام کے بارے میں والے میرے اور اس کے کوئی اختلاف ہوں میں اس کے امام کے بارے میں اس کے موں پر کیسے بات کروں اوہ میرے سجنوں سجنوں وہ جو علی علی کرتے ہیں یعنی آدھی کے علی کے امام کے بارے میں وہ کیا نظریہ رکھتے ہیں اس لیے یہ بات سہن میں رکھو ہم صدیق کے نعرے بھی لگاتے ہیں میں پکہ ایجری کلمدری ہوں میں پکہ مدنگ مولا علی کا مجھے ناز ہے لسبت حیدر کرار پر مجھے ناز ہے رسول کی آل بیعت کی غلامی پر مجھے ناز ہے سعداد کی غلامی پر میں سیدہ دا ہتو بتا غلام میں نبی کی آل بیعت کے در کے قدوں کا لکھتا ہوں خدا کی قسم اس بندے کو میں بھی ایمان سمجھتا ہوں جس کے ظلم فال کے ہزاروں سے جتنا نبی کی آل کے بارے میں بغض رکھا ہوں وہ جہنمی سینہ ہے جس سینے میں نبی کی آل بیعت کا بغض ہو آل بیعت کا بغض ہو آل بیعت کا اسد ہو وہ نمتی ہے اللہ کی قسم ارسا کے کہتا ہوں ہم ابو بکر سے دی کے نعرے اس لیے لگاتے ہیں مولا علی راضی ہو جائے ہم اس لیے یہ نعرے لگاتے ہیں حضور کی آل بیعت راضی ہو جائے کیوں کہ آل بیعت نے ہمیشہ جناب صدیق اکبر کی عزت کی کل یہ جمعہ پہ ملک صاحب تشریف لے گئے وہاں میں نے ایک جملہ بولا آپ کو بھی بتا دیتا ہوں آپ نے آئیم آل بیعت کے نام سنیں علی فاطمہ حسن حسین زین اللہ بدین امام باقر امام جبر سادق امام حسیٰ قادم امام علی رضا امام حسیٰ قادم امام حسن عزقری امام محمد المہدی یہی ہے نا تو ان میں ایک امام ہے حضرت امام زین اللہ بدین امام زین اللہ بدین علیہ السلام کے دو بیٹے تھے ایک امام باقر اور ایک امام زید اوہ بھائیو ایک امام باقر اور ایک امام زید مجھے ایمان سے بتاؤ آپ نے امام باقر کا ذکر تو آزاروں جگر لکھا دیکھا پڑا سنائے کبھی حضرت زید کا ذکر سنائے تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم آلے نبی گن روکر ہیں ان سے سوال تو یہ باقی سارے ہم کو تراندہ نہ لیندے اور زید دانا کیونی لیندے بھائی امام باقر علیہ السلام کے بھائی یہ نا امام زید اللہ بدین کے بیٹے ہیں اور یہ بھی وقت کے امام تھے انہوں نے اس وقت آکے میں وقت کے خلاف تلوار اٹھائی امام ابو انیفہ نے ان کے حوالے سے فضبت کیا جو آج امام زید کی امائیت میں جنگ کرے گا اس کو بدر کا سواب عطا کیا جائے آج زید کی امائیت میں جنگ لڑنا ہے جیسے رسول اللہ کے ساتھ بدر کے جہاد میں شریف ہیں کتنا بڑا امام ہے امام زید بہت بڑے امام ہیں اب سوال یہ پید ہوتے ہیں حضرت سیدنا زید کا ذکر سجے کبھے کیوں نہیں کبھی نہیں سنا نہ آپ نے پتے کیوں کیونکہ زید شہید سے جب کوئی پوچھتا تھا بتاؤ ابو بکر صدیق نے باغ فتق کا جو فیصلہ کی ہے وہ ٹھیک ہے تو آپ فرماتے تھے خدا کی قسم اگر میں ہوتا میں بھی وہی فیصلہ کرتا جو ابو بکر سے دیگنے کیا اور یہ وہ سیدنا زید شہید ہیں جنہیں میں کہتا ہوں شہید عزت و غرمت تاجدار صداقت حضرت سیدنا زید شہید جب دشمن کے خلاب نکلے تو ان کے ساتھ وہ دوسری قوم بھی لگی ہوئی تھی این میتان میں جب دشمن سامنے آگے انہوں نے کہا کہ زید تو عدد عقیدہ ہی صحیح نہیں آپ کا تو عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے انہوں نے فرمایا اوہی میں حسین کا پوتا ہوں زین اللہ عبدین کا بیٹھتا ہوں خدا کی قسم میرے عقیدے وہی ہیں جو میرے باپ کا دیکھے تھے ایک بال کے بلافر بھی فرق نہیں ہے کہنے لگے نہیں نہیں ہم آپ کے ساتھ ساتھ آمن تب کریں گے جب آپ ابو بکر صدیق پہ لانت بیٹھیں گے کیا کریں گے ابو بکر صدیق پہ لانت بیٹھیں گے اللہ اوپر سیدنا زید شہید نے مو آسمان کی جانب دیا آپ نے کہا اے اللہ تُو گوار ہے میں ان حسنیوں پہ کیسے لانت بیٹھوں کہ جن حسنیوں کے پیچھے کھڑے ہو کر میرے دادوں نے نمازے پڑی ہیں میں ان حسنیوں پہ لانت کیسے بیٹھوں جن حسنیوں کی شان میں قرآن کی آیتیں آئیں ہیں میں ان حسنیوں پہ لانت کیسے بیٹھوں یعنی حضرتیوں سے میرے نبی اکرم نے پیار کیا ہے آپ نے قبلے کی ترمو کر کے آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں تم سے بیدار ہوں میں کبھی یہ کام نہیں کروں گا صاحبو بیچ میدان کے چھوڑ کر حسین پاک کے سپوتے کو وہ روافز وہاں سے باگ گئے جرم کیا تھا اس بندے کا کہ ابوبکر صدیق بینوں نے لانت نہیں کی آپ کے ساتھ پانچ سو بندے تھے اور وہ ظاہر ہے اتنا تھوڑا سا فوج کا حصہ دشمن سے لڑنی سکتا چنانچہ اسی جگہ اسی جنگ میں آپ کیا ہو گئے بولو شہید ہو گئے اب میں آپ کو اگلی بات بتا ہوں سیدونا زید شہید جب شہید ہوئے آپ کی لاش کو عاقم وقت کے آرڈر پہ ایک خجور کے تنے سے کٹا ہوا خجور کا تنہ اس سے لٹکایا گیا سیر علامت و بلا دیگر حدیث جیگر جتنی بھی سماو رجال کی کتابیں ان میں موجود ہیں بڑے مزے کی بات سنانے لگا ہوں اس خجور کے تنے سے لٹکا دیا کس کو امام زید شہید کو اب سنیں گے خجور کا کٹا ہوا تنہ تھا اوئے اٹکا لے ہو اے کھچیاں دک دے بھوٹا وے کھا جا قانون پتے آپ کو کہ باقی ہر درہ تو اوپر سے کٹ دو درمیان سے تو وہ ہرا ہو سکتا ہے خجور خجور کا درہ جب اوپر سے اس کو سر کٹ دونا یعنی اس کے تنے سے تو کبھی ہرا نہیں آتا نبی کی اولاد نبی کے بیٹے کو جب اس خجور کے تنے سے لٹکایا گیا دیکھتے ہی دیکھتے وہ خجور کا خشک تنہ ہرا ہو گیا اب جو میں آگے بعد آپ کو بتا رہا ہوں چار سال کا عرصہ لاش لٹکی رہی کتنا چار سال کا عرصہ لاش لٹکی رہی تنے کے ساتھ کپڑے وہ سیدھا ہو کے جسم سے جسم ننگا ہو گیا ادھر آپ کے جسم کے کپڑے اترے اللہ کا کرنا رب نے مکڑی بیچ کے آپ کے ستر والی جگہ پی اوپر پھر ستر پردہ آ گیا اب جو اگلی بات بتانے لگے ہیں آپ وضع بھی یہ دیگر بڑے بڑے آئمہ لکھتے ہیں کہ جب چار سالوں کے بعد آپ کی لاش کو اتارا گیا تو جب ان کے جسم پہ ہاتھ رکھا جاتا تو نیچے سے خون اس طرح نظر آتا جیسے ابھی ابھی زندہ لٹے ہو اب اگلی بات کریں گا آپ کو اور بھی مزہ آئے گا بڑے بڑے صوفیاء جن میں امام شافی اور بڑے بڑے صوفیاء با یزید بستامی اور بڑے بڑے صوفیاء ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کی دعا قبول نہ ہوتی وہ اس طنے کو جا کر پکڑتا وہاں دعا کرتا وہاں دعا قبول ہو جاتی یہ ہے وہ سیدنا زید شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ السلام تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو مولا علی کے بیٹوں اور پوتوں کا عقیدہ تھا تو زید شہید ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اگر واقعہ تن سچائی ہے تو بھراؤنا زین العابدین کے بیٹوں کے عقیدوں کو کیوں چھپاتے ہو انہیں ان کا نام تک نہیں لیتے ہو اس لیے میرے دوستوں ہم حضور کی آلِ بیعت اور صحابہ دونوں کے کیا ہیں حلام ہیں